این اے 127 میں بلاول بھٹو زرداری کی انتقابی کمپین چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنما خان محمد اشرف بھی متحرک خان محمد اشرف نے ٹاؤنشپ میں پارٹی دفتر کا افتتاح کیا اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مقامی رہنماوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا خان محمد اشرف کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں تقسیم کی سیاست کی مخالفت کی ہے ملک کا مستقبل اب نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے آج کے حالات میں جہاں پہ ملک ایک بہت برے ایکنومک حالات سے گزر رہا ہے اور اتنی تقسیم ہوگی ہے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو اس مسئیبت سے نکالنا ہے یکا اس پاکستان فیننشل حالات کے مطابق اپنی آخری سانسے لے رہا ہے اس موقع پہ اگر آپ نے پاکستان کو اس مشکل دور سے باہر نکالنا ہے تو آپ کو ایک ایسی جماعت چاہیے ہے جو سب کے ساتھ بات کر کے ایک نیشنل کنسنسز بنا کے اس ملک کی پولیسی میکنگ کر سکے خان محمد اشرف کا کہنا تھا کہ حلکہ این ایک سو ستائیس کے عوام بلاول بھٹو زرداری کو آٹھ فروری کو کامیاب کروائیں گے جو حلکہ ہے یہ لاہور کا اس میں لوگوں میں بڑا جوش ہے بڑی لوگ پور امید ہیں اور لاہور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گارڈ ہمیشہ رہا پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی اور اب لوگ بہت پور امید ہیں بہت جوش میں اور ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بلاول صاحب لاہور تو جیتیں گے جیتیں گے لاہور کی سیٹ سے انشاءاللہ پاکستان کی وزیراعظم بنیں گے خان محمد اشرف کی سربراہی میں حلکہ این اے ایک سو ستائیس میں ایک بڑی ریلی بھی نکالی گئی کیمرمن احسن اقبال کے ساتھ فہیم امین نائنٹی ٹو نیوز لاہور